اسلام علیکم آج میں اپنے کچن میں خشخاش بنانے والی ہوں جس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ بول بھر کے خشخاش کا لیا اس کو میں نے بھوگو کے رکھ دیا صبح کو میں نے بھوگویا اور شان کو میں نے اسے پیس لیا جتنی یہ بھوگوی جائے گی جتنی دیر تک یہ پڑی رہے گی پانی میں اتنی اچھی جلدی سے پیس جائے گی تو پھر میں نے اسے کنگری میں پیس لیا آپ جوپر میں بھی پیس سکتی ہیں کنگری میں پیس سکتی ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس سلوٹا ہے اس کے اوپر بھی یہ اتنی بھر ہی کرنی ہے کہ اس کا دانہ نہ نظر آئے یہ دودھ کی طرح ہوگی یہ ہوگی تو میں نے اس سائز کے تین تیاس لیا اس کو اچھے سے کٹ لیا آملیٹ کی طرح ایک ماتر لیا اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا تھالوں میں میں نے لیا دو چمچ سرک میرس ڈیڑھ چمچ ہیسا ہوا دھنیا آدھر چمچ ہلکی ایک چمچ دیکھیں یہ میں نے برتن کے اندر آویل ڈال کے رکھا ہوا تھا جیسے ہی وہ گرم ہوا تو میں نے اس کے اندر پیاز ڈال لیا پیاز کو ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے زیادہ نہیں کرنا بس اس طرح کے رکھنا ہے تا میں نے ایک چمچ لیسن کے لیا اس کے اندر میں نے سکھا دھنیا اور ہلتھی ڈال کر اس کو بریدتی اس میں جیسے ہی لیسن تھوڑا براؤن ہوگے پھر اس کے اندر ادھرک ڈال کرنا اب پیسہ ہوتا رکھتا ہے اس کے اندر پیاز ساتھ ہی مارٹر ایٹ کرنے لگے مارٹر ڈالنے کے بعد یہ سارے مسالے ڈال دیں مسالے کو بھوننا ہے برکل سلو آنچ پہ پکانے اس کو جیسے ہی ہمارا فسالہ دھن جائے گا اس کے بعد میں اس کے اندر پر سشوار جائے گا اب میں ایک چمچ پھر دہن کا دہن کا دہن چلا گیا دہن ڈال کر تھوڑا سا سارے چیزیں ایڈ کر کے مسالے کو بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے تمارٹر بھی ایسے کھڑے کھڑے رکھ لیں اس کو زیادہ مرشنی کرنے لیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر خشخواہ ڈالنے دیں سارے خشخواہ چلی گی میں اس کے اندر پھوڑا سا پانی جائے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ خشخواہ اچھے سا پانی جائے اچھے سا مکس کر کے دم میں سے کور کر دیں دیکھیں گے ہماری خشخواہ اس کو میں نے بلکل سلو ہٹ پہ کک کیا اب میں اسے پھر کور کروں گی تاکہ اس خشخواہ کا کچھا پان اچھے سے ختم ہو جائے اسے کور کرتے ہیں دیکھیں گے کشپ آش پہان اب پھول 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 چمچ تو برابر سلاتے رہنا ہے بھونتے ہوئے ایک چمچ سوچی میٹھی کا ڈالیں ہاتھ سے مسل کرنی ڈالنے ہیں ریسے ڈالیں اور ایک ٹی فون گرم سال اس ڈال کے چمچ لانا ہے اور اچھے سے بھونیں فشکاش اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ہم اس کے اندر انڈے ڈالیں اور یہ دیکھیں جو آملیٹ کی طرح پیاز کٹا ہوا تھا وہ بھی نظر آ رہا ہے ایسے نظر آنا چاہیے تماتل بھی نظر آنے چاہیے مسالے کو پہلے اتنا نہیں بوننا تو ہمیں انڈے ایڈ کر رہی ہم یہ ایک انڈالیا میں نے اس کو ایسے ڈال رہا ہے انڈے فشکاش میں کبھی بھی بیٹ کر کے نہیں ڈالنے چاہیے ہمیں چمچ کی مدد سے ایسے گھڑا ایسے پھلا دینا یہ تھوڑی سبز مرچیں دو تین میں نے لے کے کار لی تھی وہ ڈال رہی ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیا ڈال کے ہمیں انڈے کو مکس کریں ایسے ڈال رہی ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ انڈے زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں کام بھی ڈال سکتی ہیں جس طرح آپ کو پہلے مجھے کام لگا میں نے ایک اور ڈال رہی ہیں میں اسے کور خراب ہوں ہی تھوڑ کر کے لیے تو دیکھیں ہماری انڈہ فشکاش بیلکل تیار ہو چکی ہے اینڈے میں ایسے نظر آنے چاہیے اس لیے میں نے اس طرح انڈے ڈال رہی ہیں کبھی بھی بیٹ کر کے نہیں ڈال رہی ہیں تو اب میں جو بچا ہوا دھنیا تھا وہ ڈال رہی ہیں وہ تھوڑی کٹی ہوئی اور مچھے ڈال رہی ہیں فشکاش نے گی چھوڑ دیا ہمیں اسے گی چھوڑ کرتی ہیں ہماری انڈہ فشکاش بیلکل تیار ہو چکی ہے اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت تیل عزیز بنی ہے آپ بھی بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ساتھ اللہ حافظ ساتھ اللہ حافظ کے ساتھ موسیقی